افغانستان میں طالبان کے دو حملوں میں مجبوری طور پر سترہ اہلکار ہلاک اور پندرہ زخمی ہو گئے ہیں حملہ ور افغان فوج کا اسلحہ اور گاڑیاں پھی لے گئے افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے پہلا حملہ کندوس کی چیک پوسٹ پر کیا حملے میں پانچ اہلکار ہلاک اور ساتھ زخمی ہو گئے حملہ ور افغان فوج کا اسلحہ اور دو گاڑیاں بھی اپنے ہمراہ لے گئے دوسری جانب صوبہ جوز جان کی سیکیلوڈی چیک پوسٹ پر بھی موٹر سائکل سوار درجن بھر سزاد طالبان جنگجیوں نے حملہ کر دیا جس کے باعث بارہ اہلکار ہلاک اور آٹھ زخمی ہو گئے اس کاروائی کے بعد بھی حملہ ور اپنے ہمراہ افغان فوج کا اسلحہ اور گاڑیاں لے گئے ادھر افغان حکام نے طالبان کی جانب سے کاروائیوں پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایسے متشدد واقعات افغانستان کے مستقبل اور امن معاہدے کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے جنگجیوں کو کسی بھی ایسی کاروائی سے قبل سوچنا چاہیے افغان حکومت اور طالبان جنگجیوں کے جانب سے سیز فیر کے اعلان کے باوجود گزشتا ایک ہفتے کے دوران جنگجیوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کے تعداد ایک سو اکتر ہو گئی ہے جبکہ دو سو پچاس سے زائد زخمی ہو گئے 29 فروری کو طالبان اور امریکہ کے ماں بین ہونے والے امن معاہدے کے باوجود افغانستان میں تحال امن قائم نہیں ہو سکا ہے طالبان معاہدے کے تعداد اپنے حسیروں کی رہائی کے عمل میں سوست روی پہ نراز ہیں جبکہ حکومت رہائی کے حملوں کو روکنے سے مشروط کر رہی ہے